بسم اللہ الرحمن الرحیم جمع مکسر اور نمبر دو ہے جمع سالم یہ دو قسمیں ہم بیان کر چکے ہیں اور پھر جمع مکسر کے تعریف ہم بیان کر چکے ہیں کہ جمع مکسر جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جس کے مفرق کی جو حروف کی ترتیب ہے وہ ہوتھ ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں جمع مکسر اور جمع سالم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں مفرق اسم کی حروف کی جو ترتیب ہے وہ نہیں ٹھوٹتی وہ اپنے جگہ پر سلامت اس کی ترتیب جو سلامت رہتی ہے تو اس وجہ سے اس کو سالم کہتے ہیں تو کل کے سبق میں ہم اس کے عراب یا مکسر کے تعریف اور اس کے عراب پڑھ جو کہتے ہیں آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں جمع سالم کی اقسام کہ جمع سالم جو ہے جمع سالم کی تعریف ایک ہم تعریف کرتے ہیں تعریف نمبر دو اقسام بہن کرتے ہیں آج کے سبق میں ہم تعریف کرتے ہیں جمع سالم کے اور اقسام بہن کرتے ہیں کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں تو جمع سالم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں مفرد اسم کی حروف کی ترتیب برقرار رہتی ہے پچھلے کل کے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے کہ را جو لون را جو لون را پر زبر اس پر پیش اب اس کی ترتیب جو ہے وہ باقی نہیں رہا تھا اس لئے کہ ری جالون ری جالون وہ ترتیب باقی نہیں رہا اور سالم میں کیا ہے کہ مسلمن ہے مسلمن تو مسلمن یہ اپنے جگہ پر باقی ہے مسلم مفرد ہے اور اس کے آخر میں ہم واؤ اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں تو مسلمن اور اگر مؤنس ہو تو علف اور طا کا اضافہ کر دے مسلماتن مسلماتن یہاں پر ترتیب جو نہیں رہا را جو لون ری جالون اور مسلمن مسلمون مسلمن مسلمتن مسلمتن یہ تا جو ہے اس میں گول تھا ہے یہ تانیس کی رہے ہیں اور یہاں پر یہ تا جمع تانیس کی رہے ہیں تو دو علمت تانیس ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اس وجہ سے مسلماتن آ گیا اب یہاں پر دو قسمیں ہیں جمع سالم کی ایک اے جمع مذکر سالم ایک اے جمع مؤنس سالم جمع مذکر سالم یہ مفرد کی اسم کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کر دینے سے بنتی ہے مفرد اسم ہے مثلا یہاں پر مسلم ان ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے واو اور نون کا اضافہ کر دیا تو مسلمون صالح ان ہیں تو اس کے آخر میں ہم نے واو اور نون کا اضافہ کر دیا تو صالحون محمد ان ہیں تو واو اور نون کا اضافہ کر دیا محمدون تو اس کا ترجمہ ہے کہ دو سے زیادہ مسلمان دو سے زیادہ نیک مرد دو سے زیادہ محمد نامی اشخاص ابھی اس کے لئے ایک قائدہ ہے قائدہ یہ ہے قائدہ کی روح سے جم مذکر سالم صرف مذکر عاقل کے لئے استعمال ہوتے ہیں یعنی انسانوں کے لئے یا زبی العقول اگر اس کے ملائک کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ کہ صالحون تو زبی العقول کے لئے یعنی جو مذکر عاقل ہے مثلا انسان کی جتنی صفات ہیں صالحون اور مسلمون قائمون جالسون اس سب کے لئے یہ استعمال ہو سکتا ہے اور غیر عاقل مذکر غیر عاقل کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا ہے قائدہ کی روح سے یہ ہے جم مذکر سالم جم مذکر سالم کو ہم کس طرح بنائیں گے کہ مفرد کے آخر میں غورلون کا اضافہ کریں گے مسلمون تو مسلمون صالحون صالحون قائم قائمون جالسون جالسون کاتبون کاتبون تو غورلون کا اضافہ کر کے ہم اس کو بنا سکتے ہیں لیکن یہ کس کے لئے ہے سب مذکر عاقل کے لئے ابھی جمع مؤنس سالم جو ہے یہ کس طرح بنائیں گے اس کے معنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد اسم ہے اس کے آخر میں ہم علف اورتہ بڑھائیں گے علف اورتہ بڑھائیں گے مثلا مسلمتن ہیں مسلمتن ہیں تو یہ تاتانیز کی لئے اس کے بعد یعنی اس سے پہلے اس کو ہم ہٹا دیں گے اور اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے پہلے ہم کیا بڑھائیں گے علف اورتہ بڑھائیں گے تو ہم پڑھیں گے مسلمتن مسلمتن ابھی بقرتن ہے تو بقرتن اس تاکو ہٹا دیں گے اور اس سے پہلے ہم علف اورتہ کو پڑھائیں گے بقرتن بقرتن صالحتن ہے تو یہاں پر还有 کے بعد الف عورتہ بڑھائیں گے تو صالحتن بن جائے گا معلمتن ہے معلمتن معلمتن تو اس سے پہلے میم کے بعد ہم الف عورتہ بڑھائیں گے تو معلماتن کلمتن کلماتن تو یہ اس کا جمع بن جائے گا تو مسلماتن مسلماتن کا معنی ہے کہ ایک مسلمان عورت مسلماتن دو سے زیادہ مسلمان عورت ہے بقرتن ایک گائے بقرات دو سے زیادہ گائے صالحت ایک نیک عورت صالحات دو سے زیادہ نیک عورت ہے معلمت استانی معلمات دو سے زیادہ استانیہ کلمت ایک کلمہ کلمات دو سے زیادہ کلمہ اور یہ نوٹ میں دو باتیں ذکر ہیں ایک یہ کہ یہاں مذکر سالم میں ہم پڑھ چکے تھے کہ مذکر سالم جو ہے وہ صرف مذکر عاقل کے لئے استعمال ہوتا ہے جس طرح جمع مؤنس عاقل اور غیر عاقل سب کے لئے آتی ہے سب کے لئے آتی ہے یہ جمع یہ جمع مؤنس عاقل اور مؤنس غیر عاقل یعنی سب کے لئے یہ آتی ہے اور دوسرے بات یہ ہے کہ یہ جو علف اور تاہم بڑھاتے ہیں یہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے مسلماتون اور علف تاہم بڑھا دیں گے تو مسلماتون بن جائیں گا تو یہ تو مسلماتون نہیں بنے گا بلے کیا بنے گا مسلمہ تاہتون مسلمہ تاہتون بنے گا تو اس وجہ سے یہ قیدہ ذکر کیا کہ علف اور تاہ دراصل اسم مفرد کے آخری حرف یعنی حرف اصلی حرف اصلی کیا ہے میم ہے تو میم کے بعد اس کو بڑھائیں گے اس لئے کہ یہ بھی علامت تانیس ہے اور یہ بھی علامت تانیس ہے تو دو علامت تانیس ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے تو اس وجہ سے ہم اس کو کیا کریں گے مسلماتون مسلماتون مؤنس اسم جو ہے اس کے آخری حرف یعنی جو حرف اصلی ہے اس کے بعد ہم علف اور تاہ بڑھائیں گے تائی مدورہ کے بعد علف اور تاہ نہیں بڑھائیں گے اگر تائی مدورہ کے بعد تائی مدورہ کس کو کہتے ہیں یہ گولتا کو یہ گولتا بقر تن میں بقر رتن تو یہ گولتا جو ہے اس کو تائی مدورہ کہتے ہیں تائی مدورہ اور اس تائی مدورہ کے بعد علف اور تاہ نہیں بڑھائیں گے بلکہ علف اور تاہ ہم کب بڑھائیں گے باقاف اور را یہ حرف اصلی ہے آخری حرف اصلی کیا ہے را ہے تو اس را کے بعد ہم علف کو بڑھائیں گے بقر راتن بقراتن مسلماتن صالحاتن معلماتن کلماتن تو اس کا معنی ابھی یہ جمع بن گیا تو آج کے ہمارے لسان القرآن کا جو سبق ہے 29 نمبر سبق ہے جمع سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں مفرد اسم کے حروف کی تردیب برقرار رہتے ہیں اس کی تردیب جو ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے الجمع المذکر السالم دوسری ہے جمع المؤنس سالم جو مذکر السالم یہ مفرد اسم کے آخر میں واؤ اور نون کا اضافہ کر دینے سے بنتی ہے جس طرح مسلمون مسلمون صالحون صالحون محمد محمدون ابھی مذکر جو نر ہو اور عاقل یعنی جس میں عاقل ہو جس طرح انسانوں کی جتنی بھی صفات ہے تو انسانوں کی جتنی بھی مذکر ہے اس کے ساتھ ہم واو اور نون لگائیں گے اور اگر غیر عاقل ہو تو اس کے ساتھ علف واو اور نون نہیں لگائیں گے اور اس کی جمع جو ہے وہ مختلف طریقوں سے آ سکتے ہیں جب مؤنس سالم اور جمع سئیے جو مفرد اسم کی آخر میں اس کے تعریف ہے کہ جو مذکر سالم اس کے آخر میں وہاونوں کا اضافہ کریں گے جو مؤنت سالم اس کے آخر میں علف اورتہ کا اضافہ کریں گے لیکن یہ علف اورتہ حرف اصلی یعنی طائم دوار کے بعد نہیں بڑھائیں گے بلکہ طائم دوار سے پہلے جو حرف ہے اس کے بعد ہم علف اورتہ بڑھائیں گے اور یہ مذکر سالم جو ہے یہ مذکر عاقل کے لئے استعمال ہوتا ہے جمع یعنی اس کے جو جمع ہے وہ کسی طرح مذکر عاقل کے لئے استعمال ہوتی ہے اور یہ جمع مؤنس عاقل اور غیر عاقل سب کے لئے آتی ہے چاہے مؤنس عاقل ہو یا غیر عاقل ہو سب کے لئے یہ استعمال ہوتی ہے تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلی سبق کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ